یا ایوہ المدسر اے چادر میں لپیٹ کر سونے والے قم کھڑا ہو جا فاندر جو دعوت کا کام ہے وہ دعوت کا کام کر لوگوں کو ڈرا وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر وصیابک فطحر اور اپنے کپڑوں کو پاک ساف رکھ وصیابک فطحر اپنے کپڑوں کو پاک ساف رکھ ورجز فہجر اور گندگی کو چھوڑ دے گندگی کو چھوڑ دے ورجز فہجر میرے محترم دوستوں سب سے پہلی چیز ہمیں ذہن کے اندر یہ رکھنی چاہیے یہ جو آیتیں میں نے پڑی ہیں یا ایوہ المددسر ایک آیت ہے قم فاندر دوسری آیت ہے وربک فکبر تیسری آیت ہے وصیابک فطحر چوتی آیت ہے ورجز فہجر پانچ آیت چھوٹی چھوٹی پانچ آیتیں ہیں ان پانچ آیتوں کے اندر پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں ہم کہ یہ آیتیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئیں پہلی وحی کے بعد کئی دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں اتاری گئی آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں فترہ اس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے بے قرار ہو جاتے پتا نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے پھر اس کے بعد یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے دوسری وحی کے طور پر علماء اکرام بیان کرتے ہیں اور ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر یہ ایک جگہ پر مضمل اور ایک جگہ پر مددسر دوسری وحی کے طور پر اے چادر میں لپیٹ کر سونے والے کھڑا ہو جاتا قم فاندر اور دعوت کی جو ذمہ داری اللہ نے تیرے سر پہ دی ہے تمہارے اوپر جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو نبھاؤ پھر اس کے ساتھ یہ کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرَ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو وَثِيَابَكَ فَطَحِّرَ وَرُّجَّ فَحْجُرَ یہ دو لفظ ہیں یہ دو آیتیں اپنے کپڑوں کو ساپ رکھو اللہ اکبر اپنے کپڑوں کو ساپ رکھو وَثِيَابَكَ فَطَحِّرَ وَرُّجَّ فَحْجُرَ اور گندگی کے قریب مت جاؤ گندگی کو چھوڑ دو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شروعاتی وحیوں میں سے یہ وحی ہے اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات اللہ کی جانب سے مل رہی ہیں دو بڑی تعلیمات یہ ہیں آپ اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھیں سبحان اللہ آپ کو میں بتاتا چلوں میرے بھائیوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک ظاہری اور باطنی دونوں لفظوں پر غور کریں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے اور قیامت تک کوئی آئے گا بینی انشاءاللہ تعالی نہ دنیا میں کوئی ہے آپ سے زیادہ پاک کوئی نہیں ہے ہم آپ کے امتی ہیں ہمارے اوپر ضروری ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے نبی کا پسینہ بھی خوشبو دار ہوتا تھا جی میں نبی کا پسینہ جمع کیا کرتی تھی ام سلیم کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پسینے کے اندر مجھے مشک سے زیادہ خوشبو ملتی تھی آپ کے پسینے میں بھی اللہ نے خوشبو رکھا تھا آپ کے بارے میں حضرت علی سے پوچھئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں معلوم ہونا ہے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا غسل کون دے گا غسل کیسا دے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے حضرت علی سامنے آئے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے سامنے آئے فضل بن عباس قسم بن عباس عسامہ بن زید یہ سارے صحابہ اکرام نے مل کر اللہ کے نبی کو غسل دیا ہے آخری غسل نام ہمیں معلوم نہیں ہے میں جانتا ہوں ہمیں نام نہیں معلوم ہے حضرت علی حضرت عباس فضل بن عباس قسم بن عباس عسامہ بن زید یہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کو غسل دیا ہے حضرت علی نے غسل دینے کے بعد ایک لفظ کہا میں نے جب تک آپ زندہ تھے آپ کی زندگی میں بھی آپ سے زیادہ پاک میں نے کسی کو نہیں دیکھا آپ کے مرنے کے بعد بھی میں نے آپ سے زیادہ پاک کسی کو نہیں دیکھا یہ اللہ کی نبی کی پاکی اور سفائی ہے آپ کو پاکی اور سفائی کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے نبی کا نام لے کر ہم جیسے لوگوں کو ذہن میں رکھئے گا ہم جیسے لوگوں کو امت محمدیہ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنے کپڑوں کی پاکی اور سفائی کا خیال رکھو ظاہری پاکی بھی ضروری ہے اسلام کے اندر باطنی بھی ضروری ہے اور ظاہری بھی ضروری ہے عقیدہ بھی صاف ہو ذہن میں رکھیں عقیدہ بھی صاف ہو سوائے اللہ وحدہ لا شریک اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہ جھکا جائے ورنہ اس سے بڑی گندگی کچھ نہیں ہے عقیدہ بھی صاف ہو اور دل میں کسی کے خلاف بغض نہ رکھا جائے دل بھی صاف ہو اللہ ہو کبر کیا جی دل بھی صاف ہو داڑیاں اتنی بڑی بڑی اور دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت لے کر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں دل بھی صاف ہو دل میں کسی کے خلاف بغض نہ ہو یہاں تک اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کتنے علماء اکرام نے یہ حدیث تمہارے سامنے کہی ہے ایک شخص کو جنت کی بشارت دی ہے محض اس وجہ سے کہ وہ انساری صحابی نے یہ کہا میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ نہیں رہتا ہے تین بار نبی نے جنت کی بشارت دی دل بھی صاف ہو عقیدہ بھی صاف ہو جہاں باطنی امراض سے انسان خالی ہو وہی پر ظاہر بھی اس کا صاف ہو